ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہوں آپ سب ہی امید کرتا ہوں آپ سے بہت اچھے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے جس میں میں بات کرنے بالا ہوں ایک ڈیول کے جو سٹوڈنٹس ہے جو فریشر ہے جنہیں نے فرسٹ یر میں ایڈمیشن لی ہے ٹونٹی ٹونٹی فور ٹونٹی فائیو کے لیے تو آپ کا جو ایڈمیشن پروسیس ہے وہ اوبر ہو چکا ہوگا اور آپ نے ہوپولی اپنی فیس بھی دیپوزٹ کروا دی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ پروسیس ہے جس میں آپ کو آر ایمی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے مطلب ریجیسٹیشنز کا جو پروسیس ہے اس کو بھی آپ نے پورا کر لیے ہوگا کیونکہ بیڈاوٹ ریجیسٹیشنز جو ہے وہ آپ کا آگے ریزیلٹ اور دوسری پرولیمنس جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا آج کا جو ویڈیو ہے خاص کر جو فرسٹ یر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بکس کو لے کر یا کورس کو لے کر کیا ان کا رہنے والا ہے پورا شیڈیول اس کو لے کے ان کے مائن میں کچھ ڈوٹس ہوتے کیونکہ دسٹنس ایڈوکیشنز ہے یہ تو اس میں ضروری رہتا ہے کہ آپ کو ایک صحیح گائیڈ لینڈ جو ہے وہ اس میں ملیں تو اس میں ہم اگر بات کریں تو آپ کا جو یہ فلو چارٹ ہے اس کو آپ سٹڈی کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا ریجیسٹیشن ہوا ہے آپ نے پروسیس پورا کر لیا ہوگا ڈوکومیٹی بیریفکیشن بھی ہو گئی ہوگی آپ کا سمسٹر جو ہے وہ یئرلی فیس آپ نے اس کو ڈیپازٹ کروا دیا ہوگا اس کے بعد آپ کا منڈیٹری ٹو کریٹ ای بی سی آئی ڈی ایکیڈی میک ویسٹ کریڈٹ یہ آئی ڈی آپ نے کریٹ کرنی ہے یہ آپ کی ہوگی جو آپ کا ڈی جی لوکر ہے اس میں یہ کریٹ ہوگی سمپل پروسیس ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں آر ایمی ریجیسٹیشن آپ کو کرنا ہے آر ایمی مطلب ریجیسٹیشن آپ کو ضروری کرانا ہے پھر پی سی پی آپ کی ہوگی کچھ ایک سبجیکٹس میں ہوتی ہے جیسے ایمی کے کورسے اس میں رہتی ہے بی اے کے ایوار نہیں ہوتی ہے ایسائن میٹس سے آپ کی پھر اس کے بعد ایگزامنیشن فارم جب ریگلور کے فیل اف ہوں گے اسی کے ساتھ یہ ہوتے ہیں اور پھر ایمیٹ کارڈ اور پھر اس کے بعد پیپر دے کے آپ جو ہے وہ ریزرٹ آپ کا آئے گا تو اس میں یہاں پہ نوٹ بھی دیا کہ منڈیٹری ہے آپ کا سٹوڈنٹس تو کریٹ ایوی سی آئی ڈی اکیڈمک بینک کریڈٹ ہے یہ ویڈن فیفٹین ڈیز آف یور ایڈمیشن تو یہ بھی آپ نے جو ہے وہ کر لیا ہوگا اگر کسی کا نہیں ہوا ہے تو وہ مجھے کونٹس میں لکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ کی اگر کوئی کوئی ہوتی ہے تو پروسپیکٹ میں ہی دیا گیا ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل دی گئی ہے جن سے آپ کو کونٹیکٹ کرنا ہے اب مین آتا ہے کہ آپ کی بکس کہاں ملے گی آپ کے کورس کیا رہیں گے اور اس کی جو بکس ہے وہ سلیبس اور بکس جو آپ کہاں سے اس کو کریں گے تو جو سلیبس آپ کا ریگلور کرہتا ہے وہی جو ہے وہ ایک ڈیول اور پرائیویٹ سٹوڈنٹس کرہتا ہے ایچ پیو کا سیملر سلیبس ہے اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہے تو آپ نے سبجکٹ جیسے چوز کیا ہوگا ایک آپ کا الیکٹیو کورس ہوگا اس کے بعد ایک الیکٹیو ٹو ہوگا جس کو ڈی ایسی ٹو کہیں گے تو اس میں آپ کے جو ہے چھے چھے کریڈٹ رہنے والے ہیں الیکٹیو ون کے بھی الیکٹیو ٹو کے بھی چھے چھے کریڈٹ اس میں رہیں گے آپ کے مطلب دو دو بکس اس میں رہیں گی اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ہندی انگلش کمپلسری ہوگی ہندی کمپلسری ہوگی اور انوارمنٹ سٹیڈی اے ای سی سی ہوگی تو کل ملا کر آپ کے جو کورس ہوں گے اس میں آٹھ کورس اس میں رہیں گے جو چار ہے وہ مین ہے جیسے ہندی کے ساتھ کسی نے ہسٹری لیا ہے پولٹیکل سائنچ لیا تو چار پیپر وہ ہوگے پھر انگلش ہے پھر اس کے بعد ہندی اور پھر آپ کا انوارمنٹ سائنس تو آٹھ پیپر آپ کے کل ملا کر اس میں جو ہے وہ رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے ہمارا سبجیکٹ وائز ڈیٹیل ہے کہ کون کون سے کورس آپ کے اس میں رہنے والے ہیں بھی یہ فرسٹ یئر میں تو مین جو سبجیکٹ رکھتے ہیں سٹوڈنس اس میں انگلش رہتی ہے ہندی رہتی ہے ہسٹری رہتی ہے اور پولٹیکل سائنس رہتی ہے جو مین سبجیکٹ ہے آپ کے تو اس میں آپ دیکھیں گے جیسے ہسٹری میں ہے دو بکس ہے اس کی جس نے ہسٹری رکھا ہے ہسٹری کے ساتھ کسی نے پولٹیکل سائنس رکھا ہے سیکنڈ میں تو اس بار جو ہے وہ آپ کے ہسٹری اور پولٹیکل کے دونوں کومن پیپر ہوں گے مطلب دو دو پیپر ہوں گے سیکنڈیئر میں جب آپ جاؤ گے تو اس کے ساتھ اسی سی آپ جس سبجیکٹ کا پڑھو گے مطلب کسی نے ہسٹری کے ساتھ پولٹیکل لیا ہے ہسٹری کے ساتھ ہندی لیا ہے پولٹیکل کے ساتھ ہندی لیا ہے تو سیکنڈیئر میں ایسی سی کے جو دو کورس آپ کے بڑھ جائیں گے جو جس سبجیکٹ کے آپ پڑھیں گے وہی آپ کا پھر جو ہے وہ میزر کاؤنٹ ہوگا جو فائنل آپ کا ہوگا سیکنڈیئر میں آپ جو ہے وہ اپنی چوائس کا کسی کو ہسٹری اچھا لگتا ہے تو ہسٹری رکھ سکتے ہیں کسی کو پولٹیکل سائنس اچھا لگتا ہے تو ایسی سی پولٹیکل سائنس کا لے سکتا ہے وہ سیکنڈیئر میں تو ہسٹری کا جیسے کسی نے ہسٹری رکھا ہوا ہے تو اس میں ہسٹ 101 ہسٹری آف انڈیا فرام ارلیس ٹائمز اپ ٹو تھری ہنڈر سی تو اس میں اگر مارکٹ میں آپ جائیں گے آئی سی ڈیو سے مٹیریل آتا ہے لیکن وہ گئیوار انگلیش میڈیوم میں ہوتا ہے تو اس میں سٹوڈنس کو دکت آتی ہے تو اس میں جو آپ کسی بھی بک سیلر کے پاس جائیں گے آپ بولیے کہ جو ہسٹری کے جو 101 بک ہے اور 102 دونوں بک ساپ کو پڑھنی پڑے گی ہے نا ہسٹری آف انڈیا فرام 302 بارہ سو چھ تو اس میں مین لیے ایک جو نیلم پبلیشر ہے اور دوسرا جو ہے مارڈن پبلیشر ہے دو مین بک ساتھی ہے مارکٹ میں تو جو بھی آپ کو اچھی لگے مارڈن کی لگے یا جو آپ کی نیلم کی ہے وہ لگے تو دونوں بک ساپ لے سکتے ہیں یا کسی کے پاس آپ کو پرانی مل جائے تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ دو بک ساپ مارکٹ سے لے لیجیے اس کے بعد جو ہندی ہے ہمارا ہندی میں بھی یہی ہے 102 101 102 اور 103 ہے نا تو اس میں جو ہے جیسے 101 جو ہے یہ کمپلسری ہے یہ سب کے لیے پریجنا مولک ہندی جو ہے یہ کمپلسری ہے اور 102 اور 103 ہندی ساہیتے کا اتھیاس مدے کالین ہندی کا بھی تھا اور اس کے بعد اے ای سی سی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کورس کمپلسری ہو گئے 101 104 102 اور 103 پڑھیں گے جس کا کہ ہندی مین سبجیکٹ ہوگا ہسٹری کے ساتھ یا کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ تو یہ اس کی بکس بھی جو بھی آپ نے سبجیکٹ رکھے ہوئے یہ بھی بکس جو ہے وہ آپ کو مارکٹ میں جو ہے وہ ایزلی ایبلیبل ہو جائیں گی اس کے بعد انگلیش آتا ہے تو انگلیش جس کا کور سبجیکٹ ہے کمپلسری کی تو الگ بکس رہے گی کمپلسری سب کے لیے کامن ہے تو یہ بھی آپ جو ہے مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ڈی ایسی وان اے ڈی ایسی وان بی یہ جس نے کی میزر یا مائنر انگلیش رکھا ہے ان کے لیے ہیں میزر کے لیے بھی یہ دونوں بکس ہے اور مائنر کے لیے بھی یہ دونوں بکس ہے 101 103 oblique 102 اے ڈی ای سی سی یا کمپلسری جو ہے 104 جس نے کی انگلیش میزر مائنے جس کا نہیں ہے وہ یہ پڑھیں گے 104 کمپلسری ہے یہ رائٹنگ سکل سب کے لیے ہے یہ 101 کور انگلیش کمپلسری یہ بھی کمپلسری ہے تو پرسٹیر میں آپ پڑھیں گے 101 کمپلسری ہے یہ تو یہاں سے آپ چوز کر سکتے اے ڈی ای سی سی 104 آپ کا آئے گا تو اس طرح سے جو ہے انگلیش جو بھی آپ کا اس میں آپ نے بھرے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوگی کہ کون سے آپشن ہے اور آپ کے فارم پہ بھی آگے ہوں گے اس کے اکورڈنگ آپ مارکٹ میں جائیے آپ کو اس ساری بکس جو ہو جائیں گے پولٹیکل کا سیمپل ہے یہاں پہ 101 اور 102 جس نے پولٹیکل چاہے مائنر رکھا ہے چاہیی میزر رکھا ہے وہ یہ دونوں بکس جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ہندی اور انگلیش میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے اس اس کو آپ جو ہے وہ جو آپ کے فارم میں آیا ہوا ہے اس کے اکورڈنگ آپ بکس پر چیز کر سکتے ہیں پھر کسی نے سوشالجی رکھا ہے ہسٹری کے ساتھ یا پولٹیکل کے ساتھ تو 101 102 اس کو آپ جو ہے وہ انٹرڈکشن سوشالجی سوسائٹی ان انڈیا یہ دونوں کے لئے کم پس رہے چاہے سوشالجی جس کا میزر ہے یا مائنر ہے پولٹیکل بھی دونوں کے لئے کم پس رہے انٹرڈکشن تو پولٹیکل تھیوری انڈیا گورنمنٹ اینڈ پولٹیکس ان دونوں کو آپ پر چیز کر لیجے مارکٹ سے پھر پبلک ایڈ ہوگا مالو ہسٹری کے ساتھ پبلک ایڈ ہے پولٹیکل کے ساتھ سوشالجی کے ساتھ کسی کا پبلک ایڈ ہے تو اس میں بھی سمپلی دو بکس ہے آپ کی 101 102 ایڈیم سٹیٹیو تھیوری انڈیا ایڈیم سٹیشن یہ بھی مارکٹ میں ایبلیبل ہے بی ای فسٹیر کے جو ریگلو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یہی بکس آپ نے جو ہے وہ پرسیز کرنی ہے مارکٹ سے کسی کا ایکانومکس ہے تو یہاں پہ ایکانومکس کے ایکانا 101 102 پرنسپل او مائکرو ایکانومکس پرنسپل او میکرو ایکانومکس 2 ہے نا 1&2 یہ بھی بکس جو ہے وہ الگ الگ پبلیشر کی جو ہے ایک دو پبلیشر مین رہتے ہیں یہ بھی مارکٹ میں ایبلیبل ہے تو یہ سیم سلیب بس ہے اس میں ملو ایک پرسنٹ بھی چینز نہیں ہے تو یہ آپ جو ہے وہ بینہ کسی اس کے جو ہے وہ مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور ابھی سے آپ جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کر لیجئے اس کے جو قویشنز پیپر کا پیٹرن ہے وہ بھی سیم رہتا ہے جو ریگلور والوں کا رہتا ہے وہ ہی پرائیویٹ والوں کو رہتا ہے آپ کے جو اگزام ہوں گے وہ بھی ریگلور والوں کے ساتھ ہوں گے آپ کی جو ڈگری آئے گی وہ بھی ریگلور کے طرح ہی آئے گی اس میں کہیں پہ بھی آئی سٹیول جو ہے وہ مینشن نہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر ویٹ کے جو ہے ان بکس کو پرسیز کیجئے اور سٹڈی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو questions paper previous year کے اور جو books کی ڈیٹیل ہے history کا جو slip bus ہے اس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی جو ہے وہ ویڈیو پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کوئی query ہو کوئی questions ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں thank you so much ڈیٹیل ہے